بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گھر کی طرف آنے کا راستہ ہے وہاں پہ بھی دور تک ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ کافی زیادہ لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ تو جو جہاں گھر کی طرف آتے ہیں وہاں پہ یہ ساری لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور ابھی میں گھر کی بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ گھر کی لائٹس کیسی لگ رہی ہیں پہلال آپ لوگ یہ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی دن کی ٹائم میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا لیکن دن کی ٹائم اس طرح سے پتہ نہیں چلتا اور اگر وی موقع نہیں مل رہا کیونکہ کچھ گیس وغیرہ آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شور ہوتا ہے تو اسی لئے میں باہر بٹک کر رہی ہوں تو شاید پرندوں کی گھر گزرنے کی آپ کا آواز ہے تو اس کے لئے معذرت تو یہ جی ہے گھر کی لائٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی گاؤں آپ لوگ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں گاؤں کے گھر ساری بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ لوگ کو یہاں پہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی دور تک لائٹس لگی ہیں یہ ایک ہی گھر ہے یہ دو تین نہیں ہے ماشاءاللہ سے کافی اب یہ باہر سے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کافی زیادہ بڑا گھر ہے ابھی تو اندر کمین آپ لوگ کو صحیح طرح دکھایا ہے نہیں انشاءاللہ میں نیکس منت شاید گاؤں جاؤں اور پھر اب یہ قواہ بولنا شروع ہو گیا بیچ میں تو خیر نیکس منت میں انشاءاللہ گاؤں جاؤں گی اور میں پورے گھر کی ویڈیو بناوں گی اور پھر میں آپ لوگ کو اپنا گھر دکھ ملتے فیسرے سے دیکھی نہیں کیونکہ ظاہر ہے اس طرح شہر میں جو ہوتی ہے وہ لوگ لائٹس لگاتے ہیں اور یہاں پر کلرفل اور بیچ میں فلاورز تھے اور سالن بنا ہوا تھا بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پر لائٹس لگائی ہوئی تھی انہوں نے تو مائیوں کی رات جو ہے آگے تھے جو لائٹس والے اور جو ٹینٹس وغیرہ والے ہوتے ہیں میرے ذہن سے نکل گیا کہ ان کو کیا بولتے ہیں تو خیر وہ مائیوں کی رات آگے تھے اور انہوں نے رات کو اپنا کام شروع کر دیا تھا اور ان اور یہ ہے جی اندر کے سائیڈ اندر کے سائیڈ جو یہ کچن ہے جہاں پر ہی گرین اور آنچ آپ لوگ کو نظر آرہی ہیں لائٹس اور اس کے لیفٹ پر جو ہے وہ باؤنڈری وال ہے گھر کی سامنے واش روم ہے پھر گوبارہ باؤنڈری وال اور رائٹ سائیڈ پر ہمارا گھر ہے کپڑے وغیرہ بھی ہم نے باہر لٹکائے ہوئے تھے دھوک ہے اور اب میں اندر آگئی ہوں آپ کو مہندی کا سامان دکھانے کے لیے تو کچھ فلارز وغیرہ آرٹیفیشل ہم نے لیے تھے کیونکہ جہاں دلہیں لے بیٹھنا تھا اس کے بیک سائیڈ پر جو ہے فلارز لگتے ہیں اس کے لیاؤں جو ہے تین ہمارے پاس دو ہمارے پاس بڑی ڈشز تھی مہندی والی اور ایک مین تھی وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ کینڈلز ہیں یہ پاورڈڈ مہندی ہے ہم نے خود بیانا ہی تھی اور یہ سنو سپری ہے لیکن ہمیں موقع ہی نہیں ملا اس کو سپری کرنے کا کیونکہ ایسا میں کہتی ہوں بیزی دیتا ہوتا ہے نا آپ جو بھی پلاننگ کر کے جاتے ہو یہاں سے وہاں پر آپ کچھ بھی نہیں کر ستے ایمین ہم تیار بھی نہیں سی طرح ہو پائے تھے ہمیں اتنا بینی ٹائم مل سکا تھا یہ جی مین مین مہندی کی جو ہے سب سے مین چیز ہے یہ بوٹ ہے یہ ہم نے موتی بزار سے سارا سامان خریدا تھا مہندی کا سامان آپ یا شادی کا میں کہتی ہوں سامان تو آپ پنڈی جائیں سب کچھ خریدنے چاہے وہ کپڑے ہو چاہے شادی کا سامان ہو شوز ہو میکپ جلو جو بھی ہو آپ موتی بزار رہے ہیں وہاں پر آپ کو اتنی ریزنبل ہر چیز ملے گی اور آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ دیکھنے میں اتنی مہنگی لگتی ہے چیز لیکن اتنی ریزنبل پرائس میں ہوتی ہے تو یہ جی ہے شپ اور اس کا خود تھوڑا سا جھوڑنے والا کام تھا اس طرح سے جیسے میں آپ لوگ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور جو باسکٹ ہے یہ راستے میں آتے ہوئے ٹوٹ گی تھی جیسے ٹوٹی میں نہیں تھی ظاہرے گاڑی میں اتنا زیادہ سامان ہم نے فکس کیا ہوا تھا جس کے وجہ سے ہمارا تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو یہ اس طرح سے ہے اس کندرک ٹیشو باکس تھا ایک چھوٹی سی باسکٹ تھی مٹھائی وزارہ کے لیے اور ساتھ چھوٹے سے دو بول تھے یلو کلر کے ایک میں مہندی اور ایک میں آئل ڈالنے کے لیے تو کیونکہ ہمارا ہی رواج ہوتا ہے مہندی کے ساتھ تھوڑا سا آئل بھی جو ہے وہ دلے کو لگاتے ہیں تو یہ اس طرح سے شیپ ہے ابھی میں آپ کو اس کے فائنل لوگ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اس طرح سے ہے اور مجھ اتنا دکھ ہوا تھا جب ہم نے آ کر دیکھی کھولا اس کو تو یہ سارے آپ کو نیچے جو موتی نظر آ رہے ہیں سلور کلر کے میررر یہ سارے ٹوٹے ہوئے تھے حالکہ یہ بھرا ہوا تھا میررر سے اور یہ سارے ٹوٹے ہوئے تھے تو یہ ہے جی وہ بوٹ جو کہ ہماری مہندی کی مین آئٹم ہے اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی پلیئرز بھی ہیں اور یہاں پہ میں آپ جہوں جگہ بنا رہی ہوں والی شفٹ فکس کرنے کے لیے اس کے بعد ہے مہندی کے شوز اور مہندی پہ زیادہ تر لوگ خوصے ہی ریفر کرتے ہیں تو ہم نے بھی خوصے لیے تھے اور یہ ہم جو میرے شوز اور میری سسٹر کے ہم سب کے شوز ہیں یہ جو گرین ملیون آپ کو دکھایا وہ میرے ہیں اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ باقی سب کے ہیں اور یہ بھی آپ نے یقین کریں اتنے ریزنبل ہمیں صرف سیون ہنڈر کی ڈینج میں مل گئے تھے یہ موتی بزار سے اگر یہی آپ جو ہے کسی اور کسی مرکز وغیرہ میں جائیں کسی بھی مرکز میں تو وہ آپ کو بارہ تیرہ سو سے کم نہیں ملیں گے تو خیر اس کے بعد یہ مہندی کی تیاری شروع ہو گی تھی کیونکہ دن سے ہی ہم نے شروع کرتی تھی کیونکہ اگر شام کے ہونے کا وقت انتظار کرتے تو ہمارا ٹائم بچا ہوا تھا تو یہ میرے بھائی کا روم ہے جہاں پر اس کے باہر والی کھڑکی پر جو ہوں میں اس کو تھوڑا سا سجا رہی ہوں زیادہ ایکسٹرا ہم نے کچھ نہیں کیا تھا بس یہ تھوڑی سی پھولوں کی لڑیاں لگا دی تھی اور یہاں پر چیرز اور ٹیبل تھی یہاں پر ہم نے شاندار سے مہندی کی تھی تو آپ نے مجھے دیکھا ابھی لڑیاں لگاتے ہوئے میں لڑیاں لگائی تھی موسیقی 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 کچھ گھر ہمارا پورا ایک ہی گھر ہے لیکن یہ اس طرف لڑکے والے تھے لڑکے والے اس طرف سامنے آپ کو نظر آ رہا تھا وہ لڑکی والے سائید ہے تو یہاں پر یہ عورت بیٹھ کی تھی چھوٹا سا ڈھول بھی ہم نے موتی بزار سے کھڑی رہا تھا اور ہمیں کافی اچھی ریزنبل پرائس پر ملا تھا وہ سامنے جب کو نظر آ رہا ہے وہ لڑکی کی سائیڈ ہے پورا تو نظر نہیں آ رہا تو ظاہر ہے تو اب لائٹس اب دیکھیں ابھی شروع میں تو میں نے آپ کو پہلے ہی تھوڑی سی دکھا جی لیکن اب یہ تھوڑے در پہلے ہی لگی تھی تو آپ دیکھیں دن میں اتنی خاص نظر بھی نہیں آ رہی اوپر شادی مبالک لکھا تھا اور بڑا اچھا سے فیلنگ آ رہی تھی اور یہ بھی ہے یہ بھی ہم نے میرے خیال سے راجہ بزار سے میرے جو بابا ہیں اور میرے بھائی وہ لے کے آئے تھے پرٹاخے وغیرہ اور شرلیاں اور پسہ نہیں کیا کیا بیچ میں تھا مجھے تو کس نام میں نہیں بتا تو یہ بھی وہاں سے لے کے آئے تھے اور بہت بہت مزا رہا تھا بہت زیادہ مزا رہا تھا اور فینلی اب رات ہوگی ہے لائٹس بہت اچھے طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہیں درخت کی اوپر جب اس کی لائٹ پڑتی تھی تو اتنی پیاری لگتی تھی جسی کوئی حد نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی فائنل تیاری ہوگی ہے پلیٹس میں ہم نے مہندی بھر دی ہے اوپر کینڈلز لگا دی ہے میں نے بھی مہندی لگوا لی تھی اچھا مہندی ویسے تو ہم نے یہیں سے لگوا کے جانی تھی لیکن ہمیں یہاں پر ٹائم نہیں ملا تھا اور ہم وہاں پر ہم جب گئے اور وہاں پر بھی جو مہندی ویلی تھی وہ مہندی کی رات ہی آئی تھی اتنے سارے لوگ تھے مہندی لگوانے کے لیے ویسے مین تو دولہن کو مہندی لگوانے نہیں تھی اس کی ماشاءاللہ بہت پیاری خوبصورت لگ گئی تھی اب باقی جو بچ گئے تھے وہ بہت سارے لوگ تھے لگوانے کے لیے تو بس کسی طرح میں نے بیشی فکس ہو کے ایک حال پر لگوائی نہیں تھی اور وہ بھی مشکل سے لگوائی تھی کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا مہندی بھی لگوانے کے لیے ٹائم نہیں تھا تو دیکھیں یہ فائنل لوگ ہے چیئرز آگے رہی گی چیئرز کے پر جو کور ہیں اور چھوٹے چھوٹی سی گدیاں لکیوئی ہیں یہ بھی ہماری ٹرڈیشنل ٹرڈیشنل ہے کرسی کے اوپر اس طرح سے کورز وغیرہ خوبصورت ہے وہ ہاتھوں سے ہی جس کے اوپر وہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کڑائی تو میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ ٹرڈیشنل ہے میرے ہی چھتے ہیں کیونکہ تост match میری شارف کو قابل شارف کو قابلی میرے ہی چھتے ہیں میز دن اور ہی چھتے ہیں میری شہرک کو گھنشر میرے ہی چھتے ہیں میرے ہی چھتے ہیں موسیقی مغم یہی ہے اٹھیک ہے چلے نہیں رکھا چیز وہ عورت کی رہے ہو whirlی وہ عارت کے رڈھول والی پتہ پہلے پہنے میں آس energie کو جا کرے میں آسل باہر کردے اندر والی کی ویڈیو کی بنایی ہے جکر ہے باہر اس سے بہت باہر جانے دے کہ آشام میں کیا چیز کیا لینے کیا لینے کینی لینے لینے کینی لینے رکولایش ہمیں کو آنے دو میری اندھون ختم موسیقی موسیقی موسیقی